اسلام علیکم وائس آف دنیا میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوئے میں ہوں سید آئی شناس پاکستان کی سیاسی صورتحال میں اب ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے جب وزیراعظم چیف جیسس آف پاکستان سے ملے ہیں اور اس کے علاوہ چیم اگوئیاں ہیں کہ شہباز شریف بھی آمی چیف سے ملے لیکن اس کی تردید کر دی گئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے اور افواہیں قرار دیا گیا ہے لڑ احمد آپ کیا سمجھتے ہیں ان ملاقاتوں میں کیا باتیں تیہ ہوئی ہوں گی کیا باقی کوئی اینارو کی کوشش نون لیگ کی جانب سے کی جاری ہے آئی شاہ میرے خیال میں چیف جیسس صاحب اور پرائیم منسٹر صاحب کی ملاقات جو ہے وہ کوئی انیوزل نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے پرائیم منسٹر اگر چیف جیسس صاحب سے ملے جنشری کے حوالے سے بات کی آہ تھوڑا سا میں اس پہ ایکسپینڈ کروں گا کیونکہ آہ جو ان کی پریس ریلیس تھی کہ چیف جیسس صاحب کے ویجن کے مطابق آہ جو ہیلت فیسیلٹیز ہیلت پرویجن پبلک ہیلت کلین وارٹر سینٹیشن ایڈیوکیشن آہ یہ تو پولیٹیشنز کا ایجنڈا ہوتا ہے چیف جیسس کا یا کورس کا نہیں ہونا چاہیے آہ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بھی آہ جو ایف بی آر کے آہ جو کیسس وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ٹیکس لوگوں کے جو نہیں دیتے ان کے آہ جو کیسس ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی اور تعاون کی آہ بات کی آہ لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب نون لیگ آہ مسلم لیگ نون جب آہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسس سے پہلے تو یہ بات کرتی نہیں تھی کہ جوڈیشئر ریفارم کی ضرورت ہے یا کوپریشن کی ضرورت ہے لیکن بعد میں جب یہ بات شروع ہوئی تو اس وقت تو انہوں نے مسئل دکھا ہے وہ آپ حاشمی صاحب کے جو تقریریں اور میں یہ لوگوں کے لیے یہ ملک جو ہے وہ تنگ کر دیں گے ان کے بچے بھی یاد رکھیں گے پتہ نہیں کیا کیا جو بات مجھے اگزیکٹ ورڈز نہیں یاد زمین تنگ کر دیں گے پھر وہی جو ہے انہوں نے معافی مانگ لی اور آپ نے دیکھا ہے کہ شباز شریف صاحب بھی پچھلے ہفتے جو تقریر کر رہے تھے آج یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے اور انہوں نے بھی کہا کہ خدا کے واسطے اس ملک کے واسطے جوڈیشری فوجی سیاسی قیادت جو ہے وہ یہ اس کام پہ تو پھر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جب ایک پہلے ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ بلی کریں میں ساز رفیق صاحب کی بھی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا وہ بھی بڑی ان کی جو ہے وہ کوپرٹیو ٹائپ آب لینگویج تھی جس میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ سب کا رول ہے سب کو عزت دینی چاہیے ہر آدمی کا اپنا پولیٹیکل پروگرام ہے وہ اس پہ کام کرے ہم مل جل کے کرتے ہیں اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں پہلے تو انہوں نے سب کو بلی کیا کہ جناب ہم ہی ہیں آپ یہ بھی خراب ہیں یہ بھی خراب ہیں آپ ہی پرابلم ہیں ہم تو اللہ کی طرف سے سیلیکٹڈ ہیں ہم ہی جو کریں گے وہی کریں گے لیکن اب انہوں نے اپنی ٹون بدلی ہے اچھا لارڈ احمد لیکن کیا یہ لارڈ احمد کیا یہ پرمنٹ ہے لارڈ احمد قطع کلامی کی معذرت آپ ٹون بدلنے کی بات کریں مجھے طرف بتائیے کہ سابق وزیراعظم نے کہا کہ اٹھارہ لاکھ مقدمات کو آپ پہلے دیکھیں پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں کیا ان کا یہ مطالبہ غلط ہے اور اس کے علاوہ چیف جسس کا یہ کہنا کہ وزیراعظم فریادی بن کر آیا لیکن انہیں ملا کچھ نہیں یعنی ہم نے انہیں کچھ نہیں دیا آپ انہوں نے مارکس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے جو اٹھارہ لاکھ کیسز کی بات کیا بلکل صحیح کی ہے لیکن کاش یہ بات پارلیمنٹ کے اندر کرتے اور اس وقت کرتے جب ان کا اپنا کیس نہیں تھا وہ بلکل بات صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ اپنے کیس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ جنون لوگوں کی کیسز کے یہ بات میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں کہی ہے کہ میں ان سے خود کر چکا ہوں کہ یہ جوڈیشیر ریفارمز کی ضرورت ہے لوگوں کو جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ بیس بیس سال پوری جنریشنز کی انتظار رہتی ہے کہ ان کو انصاف ملے گا لیکن نہیں ملتا آج بھی سیچوئیشن وہی ہے سپریم کورٹ کے تو ججز بیٹھ جاتے ہیں اور جناب ہائی کورٹ کے ججز بیٹھ جاتے ہیں اور میڈیا کو بلا لیتے ہیں اور اپنی تقریریں کر کے وہ یوں نو لائک میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جو پبلک اپینین ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم میں یوریورسٹی کے ایک لیکچر میں تھا وہاں پہ لیکچر دیا تو ایک بچے نے مجھے کہا کہ ہم نہیں سوچتے ہیں کہ کوئی پاکستان کی فوج یا پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ کوئی کام کر سکے فورن افیرز کے حوالے سے اور ہماری امیدیں جو ہیں وہ اپنی جوڈیشری پہ ہیں وہ کریں گے تو میں نے اس بچے کو کہا بیٹا آپ غلط سوچ رہے ہیں جوڈیشری کا کوئی تعلق نہیں ہے فورن افیرز کے حوالے سے تو لوگوں کی امیدیں جو ہیں ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھ چکی ہیں اور پھر یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ان کا یہ ایکسپیکٹیشنز یہ ویژن ویژن دینا یہ سیاستدان کا کام ویژن دینا ہے ان کا ویژن ایڈوکیشن کلین وارٹر سینٹیشن پبلک ہیلتھ ہاسپیٹلز بلکل درست چیز ہے لیکن ان کا کام نہیں ہے وہ سیاستدانوں کا کام ہے سیاستدانوں نے یہ کام فیل کر چکے ہیں انہوں نے نیز کو پرامیسز کی ہیں ڈیلیور نہیں کیا تو اس کی وجہ سے وہ کہہ سکتے ہیں ہم نے ان کو یادہانی کروائی لیکن ان کی جاب نہیں ہے جاب جو ہے اچھا یادہانی ان کا کام ہے وہ توجہ دلارہے ہیں اس بارے میں سیاستدانوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جا کے کورس میں اگر کیسز پکڑنا شروع کر دیں اور سائلین کو سننا شروع کر دیں جو یہ کہتے ہیں کہ کئی سال تک ہمارے مقدمات یہاں تک کہ ایک شخص کے پھانسی دیئے جانے کے بعد اسے بے گناہ قرار دیا گیا تو بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ تو سیاستدان بھی یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جا کر وہاں سے وہ مقدمات لے آئیں اور ان سائلین کو سامنے لے آئیں اس طرح سے تو کشمکش طویل ہو جائے گی لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آ کے وزیراعظم کا چیف جیسے سے مراقات کرنا اداروں کے درمیان ڈائیلوگ کی گنجائش پیدا کرنا ہے یہ بہت اچھی بات ہے ڈائیلوگ جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے اور جو دوریاں ہیں جو مسانڈسٹینڈنگ ہے وہ لیکن اب یہ ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ اگر شاید ویسے ہی میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے حق میں اگر فیصلہ آیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ جو میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اسی کی وجہ سے ان کے حق میں بلکہ اوریڈی میں آ رہا تھا تو ایک دو بندے مجھے ملے تو وہ کہتے ہیں مکمکہ ہو چکا ہے کیونکہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں وہ مکمکہ کے لیے گئے تھے میں آئی ڈانٹ ٹنگ سو لیکن لوگوں کی پرسیپشنز جو ہیں وہ ایمیجز سے بلڈ ہوتی ہیں جو وہ دیکھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیشنز کی بھی فالٹ ہے اگر پارلیمنٹ یہ کہتی کہ جناب ایک لاکھ ہسی ہزار یا جتنے بھی کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں وہ ابھی تک دین نہیں کر رہے تو پھر پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ججز کی اپوائنمنٹ وہ سارے ججز ابھی ہزاروں ججز جو ہیں ان کی اپوائنمنٹ ہونی چاہیے تھی ججز کام ہیں وہ ججز اپوائنٹ کر دیتے کورس کی بیلڈنگ بنا دیتے کورس کو ڈبل شفٹ پہ لے آتے یوں نو کے بجائے اس کے کہ جج جو ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے آتا ہے دو گھنٹے کے لیے آتا ہے وہ ان کی لمبی لمبی جناب چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس کے بجائے وہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی پراپر ہوتی ان کے اور جو ایڈ ہاک ججز کو لا کے یہ جو کیسز ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے اگر پوڈیٹیکل ویل ہوتی کہ ان کو ڈیل کرتے اب یہ صرف تانے مینے والی وہ جو ہوتی ہے نا گاؤں میں دو بندوں کے درمیان لڑائی یا دو عورتوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو وہ تانے مینے دیتے ہیں تو نے یہ کیا میں نے یہ کیا تو نے یہ کیا ایکچولی یہ ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ جو ایکچول جنوین کیسز ہیں کورٹس کے اندر ان کو ڈیل کریں اور جو لوگ بیس بیس سال دست سال وہ ڈیلے میں فسے ہوئے ہیں اس میں سسٹم کی بھی ریفارم کی ضرورت ہے کیونکہ اگر جو وقلاء ہیں وہ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو کہیں کہ جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ آپ لیڈ گلٹی کر دیں بجائے اس کے کہ وہ ہر بار یہی کہتے ہیں کہ اپیل کر دیں ہم آگے لڑیں گے آپ کا کیس اپیل کرتے 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 وہ کورٹس کیونکہ وہ پیسے لیتے ہیں جب وہ اپیل داخل کرواتے ہیں تو پیسے لے لیتے ہیں اور وہ جیتے نہ جیتے ہیں ان کا مسئلہ تو ہے نہیں سیڈلی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو وٹنس آن ہائر بھی مل جاتے ہیں اور پھر وہ سٹیٹمنٹس بھی داخل کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ڈیشری کا جو کام ہے وہ ڈبل مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ریفورم یہاں پہ لو سوسائٹی جو ہے وہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کا کلائنٹ جو ہے وہ گلٹی ہے اور اس کو پھر بھی اڈوائز نہ کرے تو ان کو سٹرائک آف کیا جاتا ہے دیئر نوٹ آلاوڈ ٹو سٹ آن دے ٹو ریپریزنٹ تو پاکستان میں انفورچنٹلی اس قسم کے جو ایتیکل ویلیوز اور جو پرنسپلز ہیں وہ سکھاتے تو ہیں لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے اچھا لیکن عدلیہ آپ کہہ رہی ہے کہ ہم جو آنگوئنگ کیسز ہیں میڈیا پر بات میں ہم پابندی لگا دیں گے کہ آپ اس کے بعد اس کے دوران میڈیا سے بات نہیں کر سکتے آپ کو لگتے ہیں کہ ایسے اگدامات یا میڈیا بات کرنے سے کیس پر کوئی افیکٹ ہوتا ہے جسے کہ اکثر سپریم کورٹ میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ فلان پرگرام میں اس نے یہ کہا فلان پرگرام میں یہ کہا گیا دیکھیں یہ جو میڈیا کے اوپر میڈیا بھی زیادہ ہو گیا ہے میڈیا والے وہ بریکنگ نیوز بھی چلانا چاہتے ہیں وہ ایسی بات بھی پوچھتے ہیں پسا کے یہ جو چیزیں جو کورٹس والی ہیں وہ سبڈیوڈیسی جس کو کہا جاتا ہے وہ جب کورٹس میں مسئلہ ہو تو اس کو باہر ڈسکس کرنا نہ تو میڈیا کا کام ہے نہ ہی جو کلائنٹ اور جو وہ کلائیں ان کو کرنی چاہیے یہ جوڈیشل جب تک فیصلہ ہوتا نہیں ہے اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے سیڈ لی پاکستان کے اندر جو اندر بحث ہوتی ہے اس سے زیادہ باہر بحث کر دیتے ہیں بلکہ پسیپشن یہ بلڈ کی جاتی ہے آؤٹسائیٹ کے اندر ہم نے کیس جیت لیا ہے اور پھر جب ان کے خلاف آتا ہے تو کہتے ہیں کیس تو ہم نے جیتا تھا لیکن اندر کے یہ اور گڑ بڑ ہو گئی ہے تو یہ جو پرابلم ہے نا کہ اس میں لوگوں کا کانفیڈنس جوڈیشل سسٹم پہ اور جوڈیشلی پہ پھر ختم ہوتا ہے ڈیمنیش ہوتا ہے اس کو سب جوڈیس میٹرز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے پرنسپل آپ ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن یہ پرنسپل کے بعد پھر ایکچول کیسز کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ نیپ کورٹس میں جو بات ہوئی ابھی تک تو وہ کوشننگ ہو رہی ہے جو ان کے جی آئی ٹی کے انویسٹیگیٹر ہیں ان سے تو کہا نہیں جاتا وہ تو میڈیا سے بات نہیں کرتے لیکن جو ایکیوزد ہیں وہ باہر آ کے کہتے ہیں ہم تو بری ہو گئے ہیں یہ تو ہمارا کیس ہے ہم تو جیت گئے ہیں وہ پہلے ورڈکس آپ نے دینا شروع کرتے ہیں یہ پریشرائز کرنے کے لیے اور پھر میڈیا کے اندر بھی ایسے گوروز بیٹھے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہا رہا ہوں کہ یہ سٹوری ٹیلرز ہیں جو سٹوری اچھی بتا سکتا ہے اور اپنی ورڈن اپنا اس کا جو اینگل ہے اور کئی بار ان کو اگر کوئی کالی مسیڈیز دے دے یا کوئی اچھا ان کو جو ہے توفہ دے دے تو اس کی زیادہ ہی تعریف کرتے ہیں اور اس کے جو اس کا پرنسپل ہے اس کو زیادہ ہی آپ نے دیکھا ہے کتنی بار آپ پروف کریں گے کہ ایسی ایسی کہانیاں بائی گوڈ میں خود ان ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسی بات کر دی جو ہی نہیں ہی جھوٹ ہے ہی سورا فیبریکیٹڈ ہے سٹوری بنا لی اور سٹوری ٹیلرز جو ہیں وہ آپ کو ٹی وی پہ دکھا دیتے ہیں پاکستان کی عوام ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ شام کے وقت جب وہ گھر پہ بیٹھتے ہیں کہ ڈراما دیکھنے فلمیں دیکھنے کے بجائے یہ جو پولیٹیکل شوز ہیں یہ جو ڈشری کے جو شوز ہیں ٹی وی پہ ان کو دیکھ لیں اور اس میں مزہ زیادہ ہوتا ہے پولیٹیکل شوز اچھا مرچ مسالہ فرام کر دیتے ہیں اور پھر آپ کا کہنا کہ کچھ ایسے انیلسٹ بھی موجود ہیں یا ایسے تجزیہ کار بھی ٹیلیویشن پر بیٹھے دکھائی دیتے ہیں جو جدہ کھائی ہو دے گیت گائیے گا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے راگ سابق و عزیراعظم نواز شریف کا راگ اب تک نہیں بدلا جبکہ شام عمود قریشی کہتے ہیں کہ یہ ملاقات جو چیف جسس اور و عزیراعظم کے درمیان ہوئی یہ نون لیگ کا بڑا یو ٹن ہے کیسا یو ٹن کہ سابق و عزیراعظم کو یہ اخبار سے پتا چلا ملاقات کی بابت بریک کے بعد ویلکم بیک تو دو شو اب ڈاکٹر محید کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر محید آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ واضح کیوں کرنا پڑا کہ باجوہ ڈاکٹرین کس بابت ہے اور اٹھاروی ترمیم کی فوج مخالف نہیں ہے دیکھ اس لیے کہ باجوہ ڈاکٹرین کا جو ایک راگ ہے وہ اتنا پٹ گیا ہے کہ وہ مجبوراً ان کو اس کو ایکسپلین کرنا پڑا اصل میں تو شاید بات کچھ تھی ہی نہیں اور وہ اس کے سورس پہ چلے گئے جہاں عرشت شریف کے پروگرم میں پہلی دفعہ انہوں نے خود عرشت شریف پر ان سے سوال پوچھا تھا انہوں نے اس کے جواب دیا تھا مجھے تو جہاں تک یاد ہے کہ لندن میں رویل یونائٹیڈ سرویسز انسیٹیوٹ میں ایک پاکستانی نشاد ایکسپرٹ جو ہیں پاکستانی اولجن کے وہ وہاں کام کرتے ہیں انہوں نے ایک پیس لکھا جس میں انہوں نے ٹرم جو ہے باجوہ ڈاکٹرین کی استعمال کی اب کیا عرشت شریف نے پہلے یہ ٹرم استعمال کی تھی یا لندن سے روسی کے رائٹر نے پہلے اس کو استعمال کیا تھا انہیں نہیں کہ پاکستانی ٹیلیویشن پروگرامز میں اور اخبارات میں چونکہ اس کو بار بار دھورایا گیا اور غلط دھورایا گیا وہ ایک نیشنل سیکیورٹی پیرڈائن تھا کہ پاکستان کا عامی چیف امریکہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہم جتنا کچھ کر سکتے تھے ہم نے کر لیا ہے اب آپ کو زیادہ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے اس قطعے کی خاطر لیکن چونکہ اس کو اتنا مسکوٹ کیا گیا کہ ڈی جی آئی سپی آئی جو ہے وہ مجبور ہو گئے اس کو ایکسپین کرنے کے لیے تو شہباز شریف اور جنرل باجوہ کی ملاقاتوں میں کتنی صداقت ہے ڈاکٹر موید آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ہوئی ہے ملاقات لیکن کل اس کی انہوں نے ایکسپینیشن دی کہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں انہوں نے کہا میں نے جو ایکسپینیشن دی تھی وہ اس چیز کی دی تھی جب ایک اخباری خبر یا ٹیلی ویژن کی خبر یا سوشل میڈیا کی ایک خبر تھی کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں دو دفعہ شہباز شریف صاحب نے خفیہ طور پر بغیر اعلان کے بغیر ڈسکلوجر کے ملیفری چیف سے ملاقات کیے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے تہا مگر چیف منسٹر پنجاب کی آمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہوتی کیوں ہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے بکوز ہمیں پتا ہے کہ خیبر پختونخواہ کا اگر آپ ڈسٹرپ پروینسز دیکھیں جو ملیٹریلی وولنربل پروینسز ہیں تو پھر بلوچستان کے سی ایم اور خیبر پختونخواہ کی یا سندھ کے کراچی کے پوائنٹ ریو سے وہاں کے سی ایم کی زیادہ ملاقاتیں ہونی چاہیئے ملیٹری چیف کے ساتھ پنجاب کا سی ایم جس کا کوئی خاص ملیٹری ایشو ہے نہیں پنجاب میں وہ کیوں ملتا ہے بار بار جا کے ملیٹری چیف سے یہ سوال ظہور اٹھتا ہے پوائنٹ لرڈ احمد آپ کی طرف بھی سوال لے کر آوں گی اسی بابت اب کیسز جو چل رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ این آر او کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ایم ایل این اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واجد زیادہ نے بھی عدالت کو بتایا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نواز شریف کے بینیفیشل آنر ہونے کے یا ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بھی کہ وہ حمد بن جاسم کے خط میں بھی ثابت ہو کہ وہ تقسیم کار ہیں تو اب مریم نواز نے یہ کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ انتظار کریں واجد زیادہ بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے آپ ہی سمجھتے کہ کیس سے کچھ نہیں نکلے گا لڑ احمد بلیف ہوتی ہے سیٹ اف بلیفز ہوتی ہے اور جو آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی کی حوالے سے ان کی جو بلیف ان کی جو ایکچولی جو وہ چاہتے ہیں وہی انہوں نے روسی میں بھی کہا ہوگا وہی انہوں نے پاکستان میں بھی کہا تھا تو اس کو پتہ نہیں خامخواہ شاید بہت سارے ڈارٹ صاحب تو ظاہر ہے ایکسپیٹ ہیں اس معاملے میں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹرین کی ایکچول ٹرانسلیشن ہی نہیں پتا ان کو وہ بول بھی نہیں سکتے اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں فلسوفیکل کون سی چیز ہے جو باجوہ ڈاکٹرین ہے جو ہمیں نہیں پتا جو واضح ہونے والی ہے پتہ نہیں اس کے بعد میں کیا ہوگا تو بہت سارے لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کمنگ تو یور قویشن دیکھیں یہی میں بات کر رہا تھا کہ جب کوٹ میں کیسز جاتے ہیں تو وہاں پہ ابھی تک مجھے پہلے بھی پتا ہے کہ وہ فونٹ کے حوالے سے جو یہاں پہ ایویڈنس لیا گیا تھا اس انگریز سے تو اس وقت بھی جو وکیل تھے انہوں نے چانس ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے پوری سینٹنس کمپلیٹ کر دے انہوں نے اوپر اور سوال کر دیے تاکہ یہ ایک ڈیفینس کا ٹیکٹک ہوتا ہے یا پروسیکیوشن کا ٹیکٹک ہوتا ہے تاکہ ان کو ایسے پتا چلے کہ جس طرح یہ آدمی جھوٹ بورا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے تو واجد صاحب کو جو سوالات کیے گئے ہیں اس میں ڈیلیبرٹ کوشش یہ کی گئی ہے تاکہ جس میں وہ نیگیٹیو دے سکیں کہ بھئی مجھے تو علم نہیں ہے کوئی پروف نظر نہیں آیا اصل بات وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے نام وہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ان کے نام تھے یہ تو کسی نے کہا نہیں کہا کہ یہ فلیٹس ان کے وہ جس کے وہ جو بینیفیکٹرز ہیں جو بینیفیٹ اس کے بینیفیٹ ہونے والے ہیں وہ ان کی فیملی کے ان کے بچے سات سال کے نو سال کے پندرہ سال کے وہ کہاں سے وہ پیسے آئے وہ ان کے نام کیسے آئی جو فیکٹری جس کا ذکر دبائی یو اے ای میں ہے وہ یہ دینائی کرتے ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہے ان کے پاس ایویڈنس ہے جن صاحب کا ان کے کزن کا وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس تو ایویڈنس موجود ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ میں کہا تھا تو دیکھیں جو بھی یہ ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی کریئیٹیو اکاؤنٹنسی ایسی ہے اپنے نام میں کوئی نہیں لکھتا کہ جناب میں نے یہ کیا ہے یا یہ میری پراپٹی ہے میرے نام پہ ہے میں نے چیک یہاں سے دیا پھر تو کمپلکیشن ہی نہ ہو پھر تو آپ کو نہ تو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کہ یہ ہیں وہ ریزورسز یہ ہیں وہ ذرائع یہ ہیں وہ طریقے جہاں پہ ہم جو ہیں وہ اونٹو پہ سونا رکھ کے لائے تھے یہاں پہ وہ ایکچولی جو جی آئی ٹی اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے کہ اس کے جو بینیفیکٹرز کون ہیں اور ان کو کس طریقے سے اور ان کی فیملی کے ساتھ تلق جو ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے تو ابھی جو ایویڈنس پیش ہوا ہے واجد صاحب کا وہ سوالات پہ ان کو روکا گیا ہے اور پھر انہوں نے آکے باہر آکے ورڈک دے دیا کہ دیکھیں انہوں نے تو کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو ہمارا کیس لڑے یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے نام ہی نہیں ہے نائی تو پینما میں کوئی کمپنی ہے جس کا میرے ساتھ تلق ہے نائی فلیٹس میرے نام پہ ہیں بھئی اگر نہیں ہے تو آپ رہتے وہاں پہ ہی ہیں وہ کس کے ہیں اور آپ کے بچے سترہ سال کے سولہ سال سے وہ اتنے پیسے چار فلیٹس انہوں نے کیا خرید دیا ایکچول تو وہ جو کنکلوشن ہوگی لیکن اب لوگ جو ہیں وہ مجھے کہنا شروع ہو گئے ہیں یہ میٹنگ جو ہے میٹنگ کے بعد اب ریزلٹ کیا ہوگا یہ اللہ جانے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہی بات دکٹر موید کہ لوگ اس سے میٹنگ کا سمر قرار دے رہے ہیں لوگ اس سے لنک کر رہے ہیں اس کے ساتھ واجد زیاہ کی جانب سے یہ کہنا ثبوت کوئی نہیں ہے دیکھیں اس کا تو ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ واجد زیاہ کے اوپر کیا چیف جسٹس کا یا کوئی انفلنس جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہو سکتا ہے لیکن جو پرائم منسٹر نے میٹنگ کی ہے چیف جسٹس کے ساتھ آن ریکویسٹ اپیرنٹلی وہ بہت عجیب و غریب ہے اس سے پہلے خاکان عباسی صاحب نے یہی چیز واشنگٹن میں کی جہاں وہ پرائیویٹ لی گئے ائرپورٹ پہ سرچ ہوتے رہے خراب ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک پرائیویٹ میٹنگ کر دی امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ مائک پینس کے ساتھ حالانکہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کی امریکہ کے نظام سیاست میں محس سیریمونیل حیثت ہے وہ وہاں کے ممنون حسین ہے وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے اس کے باوجود مائک پینس نے اپنا جو ایڈوائزر تھا سالفیشہ کا اس کو میٹنگ میں بٹھایا نوٹ ٹیکر کی حیثیت سے لیکن خاکان عباسی صاحب نے پاکستان فورن آفس یا ایم بیسی کے کسی آفیشل کو اپنے ساتھ نہیں رکھا اگر میٹنگ پرائیویٹ تھی تو پھر دونوں کے لیے پرائیویٹ تھی پھر مائک پینس کو نوٹ ٹیکر نہیں بٹھانا چاہیے تھا پھر مائک پینس کو اس کا ایک ورجن بھی ایشیو نہیں ہی کرنا چاہیے تھا مجھے یہ شک ہے ایس ایس سیریس سوڈن اف انٹرناشنل ریلیشنز کے خاکان عباسی صاحب نے ذاتی نویت کی میٹنگ کی جس میں نواز شریف یا اپنی پارٹی کا مدہ بیان کیا وہ پیغام ٹرمپ کو دینے کی کوشش کی اور جو ایکسپینیشن امریکنز نے اگلے دن ایشیو کی وہ ایک فیک کورپ تھا کیموفلاج تھا چونکہ اس کے اندر روائی تھی قسم کے گھسے پٹے الزامات کو دھورایا گیا جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا اب اسی طرح یہاں پہ ایک پریسیریز اسلامباد میں ایشیو کی گئی ہے جو ناقابل یقین ہے کہ پرائیم میریسٹر نے جا کے ہاسپٹلز کے اور دیگر سماجی مسائل جو ہیں وہ وزیراعظم نے جا کے ڈسکس کی ہیں چیف چسٹس کے ساتھ جو قومن سمجھ آتی ہے کہ وزیراعظم نوازشری صاحب کا کوئی التجا یا پیغام لے کر گئے ہیں میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے ہے اعتزاز ایسن صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں اور بھی بہت سے سیاستدان کے کہہ چکے ہیں کہ چیف چسٹس پاکستان ساکم نصار صاحب کو پرائیم میریسٹر کو ایز ہیڈ اف ڈی اگزیکٹیو یہ میٹنگ گرانٹ کرنی ہی نہیں چاہیئے تھی بگوز اس میٹنگ کو گرانٹ کرنے کے بعد چیف چسٹس کی پوزیشن بھی لوگوں کے لئے کویسچنیبر ہو گئی ہے پرائیم میریسٹر کی انٹینشنز پر کبھی بھی لوگوں کو کوئی اس سے نیکت امانہ نہیں تھی اور اب طرح تا ہے کہ اس کے بارے میں سفیکیولیشن ہو رہی ہے ایک سائٹ سے ایک ورجن دیا جا رہا ہے دوسری سائٹ سے دوسرا ورجن دیا جا رہا ہے تو ٹروٹل کنفیلیز لیکن ڈاکٹر موید اس سے پہلے وزیراعظم عباسی نے کہا کہ سینٹ کا جو عددہ اس طرح سے حاصل کرنا یہ بیزتی کا باعث ہے چلے یہ بیان بھی ظاہر ہے اس پہ مضمت ہوئی اور کی جانی چاہیے لیکن چیف جیسٹس کا اس ملاقات کے بعد یہ کہنا کہ وزیراعظم فریادی بن کر آئے انہیں ملا کچھ نہیں اس پر آپ کا تفسرہ ضرور جانا چاہیں گے دیکھیں میں تو یہ پہلے کہا چکا ہوں کہ چیف جیسٹس کو یہ میٹنگ ان کو گرانٹ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی بکوز اب چیف جیسٹس ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اپنا ورجن دے رہے ہیں یہ جو ورجن چیف جیسٹس کا ہے کہ فریادی بن کیا ہے یہ سوشل میڈیا پہ بھی چھوٹے سے پیراگراف کی طرح چل رہا ہے جہاں یہ کہا گیا کہ وزیراعظم کو صاف صاف بتا دیا بلکہ وہاں یہ ورجن چل رہا ہے کہ چیف جیسٹس نے ان کو کہا تھا کہ مجھے آ کے ملیں اور انہوں نے پرائم مینسٹر کو بڑا واضح کر دیا کہ آپ کے مینسٹرز جو بتتمیزیاں اور گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں آپ کی انتظامیاں جو کچھ کر رہی ہیں آپ خود جو کومنٹس کر رہے ہیں یہ انیکسیپٹیبل ہیں اب یہ ایک ورجن ہے دوسرا ورجن پی ایم ایلن کی طرح سے ہے کہ اس میٹنگ میں کنوے کر دیا گیا ہے کہ بھئی آزاروں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ میٹنگ ہونی ہی نہیں چاہیے ٹھیک یہ ہے موقع ڈاکٹر معید اور لارڈ احمد کا اس سیگمنٹ میں ہم نے پاکستانی سیاست کی بات کی اب اگلے سیگمنٹ میں ہم عالمی سیاست کی بات کریں گے خصوصا پاک امریکہ تعلقات کس نہیچ پر بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دو شو ناظرین امریکہ نے ساتھ پاکستانی انجنیرنگ کامپنیز پر پابندی لگا دی ہے یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے جہوری آلات کی تجارت کی ہے ایف ای ٹی ایف کی پاکستان مخالف فیصلے کے بعد یہ امریکہ کا ایک اور سخت اقدام ہے لارڈ احمد ہمارے وزیراعظم وہاں جاتے ہیں تو اپنے ہم منصب سے وہ مل نہیں پاتے ہم منصب کیا کہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے اگر وہ ملاقات کر لیتے تو بڑی بات ہوتی ہے مسلم لیگ نون اس پر شہنائیاں بجاتی لیکن وہ مائیک پین سے ملے ہیں اور ڈاکٹر مویت کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہو پاراکستانیت کی ملاقات تھی پاکستان کے موقف کو تو پذیرائی نہیں مل رہی نا پاکستان پر تو پابندیوں کے اور مطالبات کے امبار لگایا جا رہے ہیں اب آپ اس تازہ فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں ساتھ پاکستانی کمپنیز پر پابندی کے آئشہ کاش کے پرائیم منسٹر صاحب ہمارا پروگرام دیکھ لیتے دسمبر میں یا نومبر میں جب ہم نے یہ جو ہے وہ ریویل کیا تھا کہ نیوئیئر کے اندر ایک نیوئیئر میں اناؤنسمنٹ ہوگی وائٹ آؤس سے اور اس کے بعد سینکشنز کے لیے لسٹ تیار کی جائے گی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان کے لوگ امریکنز کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگانے والے تھے بہت سارے لوگوں نے مجھے ڈسمس کر دیا اور پھر یہ جب ایف ای ٹی ایف کا جب مسئلہ آیا تو اس وقت بھی لوگ یہی پاکستان میں یہ بحث چڑی ہوئی تھی کہ ابھی تک جون تک تو کچھ نہیں ہوگا جون میں دوبارہ آئے گا جون کے بعد یہ فیصلے ہوں گے اب یہ جو یو ایس بیورو آب انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی کامرز نے جو سینکشنز لگائی ہیں یہ بیسکلی دو تین چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو انیس جی کے لیے جو نیوکلر سپلائرز گروپ کے لیے پاکستان کوشش کر رہا تھا وہ ہندوستان بھی کوشش کر رہا ہے ہندوستان نے پاکستان کو نوک بیک کروانے کے لیے ایک زور کی کک لگوائی ہے تاکہ آپ کی کمپنیز کے اوپر سینکشن لگیا آپ تو آپ انیس جی کے ممبر جو ہے وہ نہیں کنسیڈر ہو سکتے ہیں دوسری بات جو ہے وہ کیونکہ پہلے بھی یو ایس اور انڈیا کی جو آفورٹیز ہیں انہوں نے اس سینکشنز لگانے کے لیے کمپنیز کو ایڈیٹیفی میں آج اس پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وچ دس پیس کہ آپ کے جو انڈیویجیلز بھی ہیں کچھ لوگوں کے اوپر کچھ سائنس دانوں کے اوپر بھی یہ ہندوستان کا میں اگر آئیشہ ڈارس صاحب میں اگر آپ کو بتاؤ نا آپ کو پتا ہے کہ موڈی صاحب یہاں پہ تشریف لارہے ہیں میں آئی نوہ دسیز لیٹل بیٹ کنیکٹڈ ہے کیونکہ موڈی صاحب یہاں پہ تشریف لارہے ہیں ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام یہاں پہ رکھا ہے ایک تو جو ہمارا کیمپین بس کا ہوگا سکھ برادری کے ساتھ مل کے گردواروں میں جا کے پھر میں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک کوسچن ٹیبل کیا ہے جو ڈیبیٹ ہوگا میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی لابینگ کتنی ہو رہی ہے کل پارلیمنٹری کلارک نے مجھے ایمیل کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر کا تو پرانا مسئلہ ہے اس کوسچن کے اندر دیکھیں وہ میرا رائٹ ہے میں جو بھی کہوں آپ پارلیمنٹ کے اندر میرے ساتھ دیبیٹ کریں مجھے پرائیویٹ ایمیل میں کیوں ڈالا ہے پھر پولیس نے مجھے میٹ پولیس نے کل مجھے ایمیل کیا انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ تم کوئی ڈیمیسٹریشن کرنے والے ہو اس کی اجازت لی ہے یعنی میں نے ان کو بتایا وہ رنجیت سرائے سنگ جو میرا دوست ہے اس نے اجازت لی ہوئی ہے اس نے آپ کو ایمیل بھیجا ہوا ہے میرے پاس اس کی کاپی ہے میں کوئی وہ ڈیمیسٹریشن نہیں کر رہا ہوں میری بسیں اور میری ویگنز ہوں گی وہاں پہ تیس چالیس لوگوں کا جمع ہونا غیر قانونی نہیں ہے پھر آج مجھے منسٹر سائیبہ کا ایمیل آ گیا انہوں نے کہا کہ جو آپ کا یہ کوئیسٹن ہے اس کا سپلیمنٹری اگر آپ بتا دیں کہ کیا ہوگا اچھا یہ میں ساری باتیں یہ انیوشل بیس سال مجھے ہو گئے ہیں آوس اور لارڈز کے اندر اس طرح کی لابنگ بیہائنڈ سینز کئی کوئی سوال جو ہیں ان کو یہ نہیں کیا جاتا میں کوئی ڈر نہیں رہا ہوں بلکہ یہ اچھا ہے کیونکہ آج ان کے جو بزنس ریکارڈر اور پتہ نہیں کون کون سی اخباروں میں پاکستانی لارڈ انڈیا کے خلاف کمپین چلا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر ویپس کے آفیس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے کوئی کوسچن ٹیبل کی ہے اور یہ جان بوجھ کے سکھو کے گردواروں میں جا کے میں ساری یہ لمبی کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو لابی ہے ہر جگہ آپ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتی ہے آپ کے سیاستدان آپ کے پرائم منسٹر اگر اس کو فور سی کرنے کے لیے ان کے ایڈوائزر بھی اگر فور سی کرنے کے لیے اس کے اقدام پہلے شروع کر دیں جب نوویمبر دسمبر میں ہم نے بتایا کہ آپ کے اوپر سینکشنز بھی لگنے ہوں آپ کی کمپنیز پہ بھی لگیں گے آپ کے اوپر یہ جو ایف ٹی ای ایف کا ہوا ہے یہ بھی ہونے والا ہے پھر یہ جو آپ کے انڈیویجولز ابھی وہ پتہ نہیں کوئی جنرلوں پہ ہوں گے سیاستدانوں پہ ہوں گے نیوکلر انڈسٹری میں جو کام کرنے والے جو ہوں گے اس کو پریامت کر کے اس کے سیف ڈاڈ کے لیے آپ کو پہلے سوچنا ہوتا ہے لڑا احمد آپ کے نکتے کو میں ڈاکٹر موید کی طرف لکھے جاؤں گی ڈاکٹر موید اگر کشمیر کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے اب یہ بات بھی تو یہاں پر کشمیر کی ہو رہی ہے لیکن جو طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ لابنگ کی جا رہی ہے اب اس کے اگینسٹ پاکستانی حکام نے تو کوئی موقف نہیں دیا نا ڈاکٹر موید دیکھیں آئیشہ اس سے کہیں زیادہ اہم بگر میں پیچھے اسی چیز کی طرف واپس ساؤں گے امریکہ نے جو پاکستان کی سات کمپنیز جو ہیں اور ایک سنگرپور میں بھی پاکستانی اوریجن کی کمپنی ہے مشکو پرائیویٹ لیمیٹڈ ان کے اوپر جو سینکشنز تو خیر نہیں لگائیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انہوں نے انٹیٹی لسٹ کے اندر ڈالا ہے ان کمپنیز اور انٹیٹیز کی جو کہ نیوکلیر پرولیفریشن یا نیوکلیر ریلیٹیٹ میٹریئر بیسکی نیوکلیر ریلیٹیٹیز زیادہ یہ وہ انٹیٹیز ہیں جو کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جو ریاست احائی متحدہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اور اس کی فورن پولیسی کی ویلیوز کے خلاف ہے کیونکہ پندرہ سودانیز کمپنیز کو بھی اس انٹیٹی لسٹ میں ڈالا گیا ہے اور ہر کچھ کچھ حرصے کچھ کچھ مہینوں کے بعد یونائٹر سٹیٹس اپنی اس انٹیٹی لسٹ میں اور انٹیٹیز کو یاد ہو ڈالتا ہے یا اس میں نکالتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کمپنیز ہیں کیونکہ سودانیز کمپنیز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہی ہیں سمگلنگ کر رہی ہیں وہاں پہ وار جو ہے سیبل وار اس میں کانٹریبوٹ کر رہی ہیں ان پہ ظاہر ہے نیوکلر پرولیفیشن کا کوئی الزام نہیں ہے اب یہ جو انٹیٹی لسٹ ہے اس میں دنیا کی بہت سی کمپنیز ہیں اس میں ازرائیل کی بھی کمپنیز ہیں ہندوستان کی بھی کمپنیز ہیں ٹرکی کی بھی ہیں رشیہ کی بھی ہیں چائنہ کی بھی ہیں تو اس سے پاکستان کی نیوکلر سپلائر گروپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کوئی ختم نہیں ہو جائے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ نو اپریل کو این ایس جی کی جو نیکس میٹنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے پاکستان کے کیس کو خراب کرنے کے لیے ڈی مورالائز کرنے کے لیے اور ہندوستان کو ایک بہتر پوزیشن دینے کے لیے امریکہ نے یہ کیا ہے اور امریکہ کی جو یہ ڈیٹرمنیشنز ہیں ان کی کوئی پروفیشنل ویلیو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں پاکستان میں ہو یا برطانیہ میں یا امریکہ کے لیے ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے جو مختلف ڈیسیجن ہوتے ہیں جنہیں پوسٹ کلونیل ورلڈ میں جو یہ ایک نو آبادی دنیا ہے جہاں لوگوں کے ذہنوں پر انگریز کا انگلو سیکسن کا یا امریکن کا ذہنی طور پر بہت زیادہ کنٹرول ہے ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں لوگ ڈیسونسٹ ہوتے ہیں غلط ڈیٹرمنیشنز کی جاتے ہیں سیاسی مقاصد کو پروفیشنل دریقے سے پیش کیا جاتا ہے اسی طرح برطانیہ اور امریکہ کے جو بہت سے فیصلے ہوتے ہیں سارے نہیں لیکن جو بہت سے فیصلے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل نہیں ہوتے پروفیشنل بنیادوں پہ نہیں ہوتے اس کے پیچھے ان کی سیاست کے نیشنل سیکیورٹی انٹرس جو ہیں وہ کارے فرما ہوتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کو ڈپریس کرنے کا ہی ہے کہ پاکستانی کمپنیز کوئی ایسی چیز کر رہی تھیں لیکن پاکستان کی بڑی واضح پوزیشن ہے کہ ہم ڈوال یوز ٹیکنالوجی یعنی اس میں سپری پینٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی اس میں الیکٹرک سوچ بھی ہو سکتا ہے گیر بھی ہو سکتا ہے ہم ڈوال یوز ٹیکنالوجی کے فیور میں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تھرڈ ورل کانٹریز کے ڈیویلپنگ کانٹریز کی انڈسٹریل ڈیویلپنٹ کے لیے سوشو اکنومک ڈیویلپنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈوال یوز ٹیکنالوجی کو انڈیویجلی دیکھا جائے اور امریکہ جو یہ پابندیاں لگاتا چلا جاتا ہے یہ بنیادی دور پر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں تو یہ امریکہ کی جو پابندیاں ہیں یہ خالصتاً سیاسی نویت کی ہے سیاست پر مبنی ہے ان کی کوئی پروفیشنل بیسس نہیں ہے کہ پاکستانی کمپنیاں کوئی ایسی چیز کر رہی تھیں پاکستانی کمپنیاں ایمپورٹ بھی کرتی ہیں ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں یہ میں چیز پلیفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی پولیٹکس ہے کیا بری رائٹ آپ نے اس پولیٹکس کا نقشہ اچھا کہ انچہ بریکے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے روس کی تنہائی کی کیا عالمی سطح پر روس کو تنہا کرنے کی دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جاری ہیں کیوں بریکے بعد ویلکم بیک تو دو شو پوٹن کی جیت کے فوری بعد ایک سو پچاس سے زائد سفارتکاروں کو بے دخل کر دیا گیا روس کے اس میں روس کے لیے کیا مسج ہے لارڈ احمد شروع تو یہ مسئلہ جو ہے وہ جو جاسوس رشن جاسوس یہاں پہ نرف گیس اٹیک کی وجہ سے اور اس کی بیٹی جو ہے وہ دیمج ہوئے اور پھر کیونکہ ہمارا پولیس آفیسر جو ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوا اور اس کی وجہ سے کیونکہ اس کا لنک جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ کہا جاتا ہے اور ہماری پرائم منسٹر نے پارلمنٹ کے اندر بھی یہ کہا دیکھیں میں آپ کو دو ورزنز بتاتا ہوں ایک تو میرے جو ایک دوست انیلسٹ بریٹش ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید گیس کا نرف گیس کا لنک دریکٹلی رشیان گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے لیکن کیونکہ رشیان ایکٹیویٹی نورٹ سی میں بھی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ رشیہ نے یوکرین میں بھی کریمیئر کے اوپر بھی جو ہے وہ ویسٹ کو چیلنج کیا سیریہ کے اندر بھی ویسٹ کو چیلنج کیا انٹرنیشنلی رشیہ جو ہے اپنے مسلز اکسپینڈ کر رہا ہے اور کیونکہ وہاں پہ امریکہ کے اندر جو میکنگ امریکہ گریٹ اگین ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی لیمیٹڈ ہے وہ اپنے وہ انورڈ لکنگ ہے اس وجہ سے رشیہ کو کنٹین کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا لیکن جو ہماری افیشل ورشن ہے میں اس کے ساتھ ہوں بائی دوئے کیونکہ میں بریٹش پارلمنٹیرین بھی ہوں ویسے بھی جو ہماری حکومت کہتی ہے ہم بینیفیٹ اف ڈاؤٹ اپنی حکومت کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر رشیہ ہمارے سوئل کے اوپر ہماری زمین کے اوپر آکے اس طرح اٹیک کر سکتا ہے نو ان کے اور بھی لوگ جو ہیں یہاں پہ وہ مافیا کی وجہ سے یا ان کے کوئی انٹیلیجنس سویسز انوالوین جس کی وجہ سے وہ ان کو قتل کیا گیا ان کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا تو یہ جو نرف گیس ہے اس کا کمز کام جو لنکس ہیں وہ رشیہ کے ساتھ ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اریجنلی اس کا ابھی تک بھی ڈاؤنالڈ ٹرپ نے کوئی رسپونس نہیں دیا خاص سٹرونگ لیکن وائٹ ہاؤس جو اس کے امریکن گورنمنٹ ہے ان کا رسپونس لوگوں کو اتنے لوگوں کو ایکسپل کرنا وہاں سے پھر پورے یورپ کے جتنے لوگ اور یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور بات بھی ہے یہاں پہ وائٹ جو ممالک ہیں اس میں اسٹریلیا بھی ہے اس میں کنیڈا کنیڈا بھی ہے اس میں یورپین ملک بھی ہیں جن کا تعلق جن کا لنک برطانیہ کے ساتھ پرانا ہے وہ بھی ہے ایک اور تیسری بھی سوچ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بریکزٹ کے بعد جو ہے کیونکہ بریکزٹ اتنا مشکل ہو رہا ہے یہ بھی شاید موقع تھا ایک یورپ کو دکھانے کے لیے کہ اگر ہم یورپ سے نکل گئے تو پھر آپ کی سیکیورٹی رشیہ ہو جاؤ گے برطانیہ امریکہ اور دوسری جو آلائز آپ کے ہیں ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے یعنی اگر بریکزٹ سے آپ یورپین منڈی سے باہر ہو سکتے ہیں لیکن آپ جیوگرافک لی کہیں اور دور نہیں جا سکتے پھر کیونکہ آپ کی دشمنی بھی اور کہیں دور نہیں ہو سکتی رشیہ منٹیریانز بھی ہیں کہ آپ سوچ کے جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ کولڈ وار والا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے ایسی سیچویشن میں اپنے آپ کو نہ پیش کرنا جہاں پہ آپ کو بلیک میل کیا جائے اور آپ سے انفرمیشن لی جائے چاہے وہ رشیہ کے اندر ہو یا چائنا کے اندر تو یہ آپ نے اس ساری جو اختلاف ہوا ہے اس میں یہ پایا ہے باقی سیچویشن اتنی کمپلیکس ہے اور اس ساری سیچویشن میں چین کھا کھڑا ہے اور اگر ہم انڈویجویل بات کریں تو جن کی روس کے ساتھ پینگوں کی باتیں کی جاتی ہیں ایشہ یہ سیچویشن واقعی خاصی پیچیدہ ہے بکوز اگر ہم اس کو صرف اس تناظر میں دیکھیں کہ روسیا کی حکومت کے کسی انٹیلنگنس ایجنسی نے ایک وار گریڈ نرو کیمیکل روسیا پر یوز کیا تو پھر برٹن کا جو انیشل رد عمل تھا اور جس میں 23 رشن ڈیپلومیٹس کو نکل جانے کا حکم دیا گیا وہ نکل بھی گئے اور پھر رشن بھی کاروائی کی بات وہیں ختم ہو جاتی لیکن اس کے بعد امریکہ سے ساٹھ رشن ڈیپلومیٹس کا نکال دیا جانا یورپین یونین اور ایسٹ یورپین کے ممالک میں رشن ڈیپلومیٹس یا وار گریڈ کیمیکل کوئیزن کی استعمال کی بات ہو رہی ہے اس سے بلکل ملتا جلتا ہے اسی قسم کا ویپن خاصی عرصے سے امریکن کیمیکل آرسینل میں بھی شامل ہے اور وہ یہ کہہ تو نہیں رہی کہ یہ امریکنز نے کیا ہے لیکن کوئی شک ہے کہ کورا سین جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے اس کا آدھ سے سات آٹھ سال پہلے انہوں نے کیا تھا تو سات آٹھ سال کے بعد دوبارہ اور الزام بھی ان پہ لگا تھا تو سات آٹھ سال کے بعد دوبارہ ہی ریشنز کا اس طرح سے کرنا بھی تھوڑا سا شک ریز کرتا ہے کہ ریشنز بھلا کیوں کریں گے بکوز یہ انڈسٹینڈبل ہے کہ جو چیز پہلے ہوئی اور الزام ان پہ لگا اور وہ دوبارہ کریں تو اس طرح سے ان کو کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تہم امریکن اور یورپین سائیڈ سے بریڈش سائیڈ سے اگر ہم اس کو انٹیلیجنز سٹریلیجی میں دیکھیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ چونکہ یہ بات بڑی کلیر پوری دنیا مغرب کے سامنے ڈیمونائز کیا جا رہا ہے اور جو سینکشنز لگائے گئے ہوئے ہیں رشیہ پہ اس سے رشیہ کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے غالباً ان پریشرز کو بڑھانے کی جو ہے روس کوئی ہاتھ پیر نہیں مار رہا ہوگا ڈاکٹر مہید آپ جو سیچویشن بتا رہے ہیں نہیں نہیں روس ہاتھ پیر وہ بہت بہتر ہو جائے گا بہت حاوی ہو جائے گا بکوز ڈیٹیٹر شپ کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹیٹر کے نیچے کوئی ایسی لیئر ہی نہیں ہوتی کہ وہ سیکنڈ لیول کا دیکھیں نواز شریف کے بعد کوئی لیڈر نہیں ہے پی ایم ایل این کے پاس امریکہ اور برطانیہ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے ان کی لیڈر شپ کوئی کچھ بھی ہو جائے اس کے نیچے سے ایک فریش لیڈر شپ جو ہے وہ امرج کر جاتی ہے سو پوٹن کا اور رشیہ کا جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ پوٹن کے بعد کون ہوگا اگر پوٹن وہاں سے ڈسکریڈڈ ہوتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ سو رشیہ کے پاس لیڈر شپ نہیں ہوگی آچھا لار احمد آپ سمیتے سیچوشن کے بعد نئے اتحاد بنیں گے وہ تو بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں جیو پالٹکس جو ہے وہ بڑی چینج ہو گئی ہے آپ نے اگر دیکھا تو ویسٹن یورپین نیٹو والے جو الائنس ہیں وہ تو ہیں لیکن رشیہ چائنہ یہ سنٹرل جو ایجیا ہے اس میں ایران ترکی اور سنٹرل ایجن سٹیٹس جو ہیں اس میں پاکستان بھی پاسیبل کیونکہ انڈیا اور ریڈی امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ الائنس ان کا سٹرونگ ہو گیا ہے تو دیفنیٹ بھی اور پھر کیونکہ ساؤت چائنہ سی کے اندر جو کمفلکٹ پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ بھی اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ نورت کرین لیڈر جب چائنہ گئے ہیں تو ایک نئی صورتحال پیدا ہو گیا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نیوکلر پروگرام جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ساؤت کوریا والے جو ہیں وہ امریکنز کو یہاں سے نکالیں چائنہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کورین پرننسلر ہے اس کے اوپر امریکن بیسز نہیں ہونی چاہیے ان کے فوجی یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تو پھر وہ ساؤت چائنہ سی کے حوالے سے وہاں پہ دوسرے جو موالک ہیں ان کے اندر تو اپنا گریپ امریکہ ابھی تک چھوڑنے والا نہیں ہے اسی لیے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے وہ سارا جو علاقہ ہے وہ چائنیز کے لیے چیلنجنگ اور مشکلات پیدا کرنے کے لیے وہ سارا کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں کولڈ وار جو ہے وہ تقریباً شروع ہو گئی ہے لیکن اس میں کون جیتا ہے یہ آپ کی ایکانومی بھی ڈیفائن کرے گی اگر آپ کی ایکانومی سٹرانگ ہے تو سسٹین کرے گی اگر آپ کی ایکانومی کیونکہ سوویٹ یونین میں یہ ہوا تھا ان کے پاس نیوکلر ویپنز بہت تھی ان کے پاس ویپنز دوسری اور آج بھی سائبر کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے رشیہ بہت آگے بڑھ چکا ہے بلکہ میں پچھلے ہفتے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ سمبرینز کے اندر بھی جو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے وہ دھونڈ رہے ہیں اس کو سٹاپ کرنے کے لیے دھونڈ رہے ہیں بلکہ رشیہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو یہ اگر آپ نے یہ جو یہاں پہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے سائبر کے طریقے ذریعے جس طرح وہ کمپیوٹرز کو وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ کے سائبر وار کے ذریعے آپ کے جو ویپنز ہیں ان کو بھی آپ کی جو سرویسرز ہیں آپ کے بینکنگ آپ کی ووٹنگ سسٹم یہ سارے کا سارا کنٹرول کرنے کے لیے کئی ڈیسیشنز بنائی جا رہی ہیں تو دیفنیٹلی یہ کولڈ وار جو ہے یہ بڑی ایکسپینسیب ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ بلکل نہ ہو یہ ساری کہانی ہے اس لیے کیونکہ جو منسٹریز اف ڈیفینس ویسٹرن ہیں ان کو پیسے چاہیے کیونکہ آئیسز بھی ختم ہو گیا سوویٹ یونین بھی ختم ہوا تو کہیں نہ کہیں پیسہ تو ان کے بجٹ تو بڑھنے چاہیے کام نہیں ہونے چاہیے تو اگر رشیہ کو اپنا ڈیمن اپنا دشمن اور چائنہ کو دشمن دکھایا جائے تو پھر آپ اپنے بجٹ سسٹین کر سکیں ان کو بڑھا سکیں گے میرے ایکسپرٹس نے سن پرڈکٹبل ورلڈ کا کسی حد تک ممکن حد تک تو نقشہ کھینچا پتہ نہیں غالب کیسے کہ گئے کہ بہت دیچ ہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ایسی دنیا جہاں ہر روز زمانہ نئی چال چلتا ہے پرگرام کا وقت ختم آپ کے فیڈبیک کر رہے گے انتظار اگلے پرگرام تک کے لئے اللہ نکے باند